جنت والوں پر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید نعمت دینا چاہتا ہے تو آؤ اور اللہ تبارک و تعالی کا اضافی تحفہ قبول کرو وہ کہیں گے ہم نے اللہ کا حکم سنا اور اس پر عمل کیا پھر وہ تیزی سے اٹھ کر اضافی تحفہ وصول کرنے کے لیے چل پڑیں گے یہاں تک کہ وہ اس کھلی وادی میں پہنچ جائیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اکٹھا ہونے کا کہا ہوگا تمام جنت والے اکٹھے کر لیے جائیں گے اور جنت والوں میں سے پیچھے کوئی نہ رہے گا پھر اللہ تعالی حکم دے گا کہ اس کی کرسی وہاں نصب کر دی جائے پھر جنت والوں کے لیے نور کے ہیروں کے قیمتی پتھروں کے سونے اور چاندی کے ممبر رکھ دیے جائیں گے اور کچھ لوگ مشک کی مٹی پر بیٹھ جائیں گے انہیں ہرگز یہ احساس نہ ہوگا کہ ممبروں والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو اللہ تعالی نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے جنت والے کہیں گے کون سا وعدہ رہ گیا ہے کیا اللہ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے ہمارے نیکی کے پلڑے بھاری نہیں کیے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا ہمیں جہنم سے نہیں بچایا وہ یہ کہہ ہی رہے ہوں گے کہ ایک نور نکلے گا جس سے ساری جنت روشن ہو جائے گی جب وہ نظریں اٹھائیں گے تو اللہ تعالی کو دیکھیں گے کہ وہ ان کے اوپر ہوگا اللہ تعالی فرمائے گا اے جنت والو تم پر سلامتی ہو اس سلام کا کوئی جواب ان کے جواب سے بہتر نہیں ہو سکتا وہ کہیں گے اے اللہ تو ہی سلامتی ہے تو ہی سلامتی عطا کرتا ہے اے زلجلال والاکرام تو ہی عالی صفات والا ہے اللہ تعالی ان کے سامنے آئے گا مسکرائے گا اور فرمائے گا اے جنت والو وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان سنیں گے کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے تھے یہ ان کے انام مزید کا دن ہے سب جنت والے اکٹھے ہو کر ایک ہی بات کریں گے کہ اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے اب تو بھی ہم سے راضی ہو جا اللہ تعالی فرمائے گا اے جنت والو اگر میں آپ سے راضی نہ ہوتا تو میں آپ کو جنت میں داخل نہ کرتا یہ مزید نعمت کا دن ہے جو تم چاہو مجھ سے مانگ لو اس کے بعد وہ سب ایک ہی مطالبے پر اکٹھے ہو جائیں گے کہ اے پروردگار ہمیں اپنا دیدار کروا دیجئے پھر سارے پردے ہٹا دیا جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے آ جائے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالی کا نور دیکھیں گے تو وہ ساری نعمتیں گھول جائیں گے اور اسے ہی دیکھتے رہیں گے اگر اللہ تعالی نے ان کے لیے حفاظت نہ لکھی ہوتی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے نور کو دیکھ کر جل جاتے اللہ تعالی تمام جنت والوں سے الگ الگ مخاطب ہوگا ان سے کہے گا کیا تمہیں فلان اور فلان دن یاد ہیں دنیا کی بعض غلطیوں کا ذکر فرمائے گا وہ کہیں گے کہ اے پروردگار کیا آپ نے یہ ہمیں بخشا نہیں ہے وہ فرمائے گا میری بخشش کی وجہ سے ہی تم اپنے اس مقام تک پہنچے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بڑی نعمتیں ہیں کتنی زیادہ تقریم ہے جنت والے جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے اللہ تعالی کا جلالت اور کبریائی اور کمال والے پروردگار کا وہ اپنے اس پروردگار کو دیکھیں گے جس کی وہ عبادت کرتے رہے ہیں جس کی تسبیح بیان کرتے رہے ہیں اور جس کے لیے سجدے کرتے رہے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے رہے ہیں کتنی بڑی لذت ہے کتنا بڑا مزا ہے کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنا زبردست انتخاب ہے وہ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے کہ جس کے ذکر کے بغیر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں جس کی معافی کے بغیر آخرت بیکار ہے جس کے دیدار کے بغیر جنت بے قیمت ہے ہائے جنت کے لیے ہمارے دلوں میں کتنا شوک ہے وہاں توحید پرست لوگ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے وہ ان کے سامنے آ جائے گا انہیں دیکھے گا اور ہر جمعہ کافور کے پہاڑوں سے انہیں نظر آئے گا جتنا کوئی جمعہ کے لیے جلدی جاتا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہوگا وہ اپنے پروردگار کا جتنا دیدار کریں گے ان کے اندر اتنی ہی کرامت اور اتنا ہی احسان آتا جائے گا پیغام ٹی وی